ہیلو فرینڈ نو اشکار اور عذاب دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی پلس نویسک ساتھیوں کا ایک بار فیٹ سے ہمارے اس ٹی نویس چینل پر ہرگز سواگت ہے دوستو دوستو کل ہم نے ایک نیوز ڈالی تھی اور اس نیوز میں ہم نے کچھ آپ کو جانکاری دی تھی تو دوستو ہم نے اس جانکاری میں اپنی بات کو شورٹ کر دیا تھا اور اس میں یہ کہا تھا کسی کو برا لگے یا مٹچی لگے لیکن ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے جو کہنا ہے وہ اس پشٹ کہنا ہے تو دوستو آج جو ہم آپ کے سامنے نیوز لے کر آئے دوستو پھر ایک ایسی نیوز لے کر آئے جس میں آج ہم آپ کو اپنی بات بتائیں گے اپنا نیوز چینل کے مادیم سے آپ کے پیسے کے ملنے میں جو بادہ ہے چل رہی ہیں ان کے پریاس کو آگت کرانا ہی دوستو ہمارے چینل کا کام ہے پیسے دینا سرکار کا کاریہ ہے ہم کیول آپ کی صحیحتہ مات رہے ہیں اس سے زیادہ ہمارے عدکار کچھ نہیں ہیں اس بات کو دوستو ہم کس لیے کہہ رہے ہیں اس بات کو اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ نمیشکوں کے کامنٹ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ اس پشت طور سے سیدھے کہتے ہیں کہ پیسہ کم ملے گا یہ بتا تو دوستو ایسے کامنٹ ایک نہیں دو نہیں بہت آتے ہیں اور ایسے کامنٹوں کو پڑھ کر ہم سوچتے ہیں کہ ہم سرکار ہیں یا ہم لوڑا کامنٹ ہی ہیں یا ہم سے بھی بھاگ ہیں کیا ہیں جو ہم آپ کس کامنٹ کا جواب دیں کی پیسہ کم ملے گا تو دوستو ہم ایک پریاس ماتر ہیں اور اس سے زیادہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے دوستو آج جو ہم آپ کو دوستو نیوز دینے والے ہیں وہ یہ ہے کہ کل ہم نے آپ کے سمک جو جانکاری دی تھی اس میں ہم نے آپ کو اے آئی ایس او کی کارے گزاری کے سنبند میں یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ زندہ باد اور مردہ باد جیسی سبدوں کو کہہ کر سنگٹھنوں کی برائی کر کر کے نمیشکوں کو توڑنے کا کاریاں یودستر پر جو ایک چلا رکھا ہے جس کے پرینام بھی نمیشکوں کو یا دوستو پنجیس کے پرینام بھی نمیشکوں میں دیکھنے کو ملے اور انہیں دو بھاگوں میں باٹ دیا گیا دھرنے کی کمریں توڑی گئی جیان دوستو دھرنے میں جو نمیشکوں کی زیادہ تعداد جاتی ان کی کمر توڑ دی گئی ٹکڑے ٹکڑے گینک کہ اس لیڈر نے اپنے چینلوں کے مادھیم سے نمیشکوں کی چٹھی پتری ریجسٹری کوریوڈ ڈاک سے لاکھوں نمیشکوں کا پیسہ بھی بھاگو پر جو دوستو نا جانے کیسے کیسے دس دس پندرہ پندرہ سوال نکارات مک سوالوں کو لے کر نا جانے کہاں کہاں لوگوں کے پیسے برباد کرائے جس کا نتیجہ زیرو ہی راجیا دوستو انگنیت کی مانے تو زیرو کا کوئی مان نہیں ہوتا اور نمبر ون نمبر ون رہتا دوستو زیرو زیرو رہتا ہے نمبر ون کبھی زیرو نہیں بن سکتا اور زیرو کبھی نمبر ون نہیں بن سکتا یہ ورمالہ کا ایک سی دانت ہے دوستو نمبر ون ون رہتا ہے اے نمبر ون ہی ہے اور اے آئی ایسو دوستو جس کا نام دوستو ہرس سے لینا پڑتا ہے کیونکہ اے آئی ایسو ایک ایسا سنگٹھن ہے جو آل انویسٹر سیفٹی اوگانیزیشن پروکتہ سی بھی یادہ ہو جی کی نیت روت میں چلایا جاتا ہے تو دوستو ایسا سنگٹھن جس سنگٹھن کی تاریف اگر کی جائے تو دوستو کم ہے اس کا اپنا لکس ہے نمیشکوں کو برگلانا نہیں نمیشکوں کو ان کا حق دلانا ہے لکس ایک ہے لیکن ایسے ٹکڑے ٹکڑے گینک والے لیڈروں کا لکس کیونکہ نمیشکوں کو بھٹکانا ہوتا ہے تو دوستو ان کے لکس کیونکہ گھٹکانے کے ہیں اور ایس او کا جو سنگٹھن ہے وہ اپنے لکس کی طرف نرنتر بڑھتا چلا جا رہا ہے جیسے کہ ہم نے کل آپ کو ایک نیوز دی تھی اور اس نیوز میں ہم نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی جو سانسد بھون میں کاریاں گزاری ہوئی تھی پوری اس کاریاں گزاری کی ویڈیو میں نے آپ کے لیے اپلوڈ کی تھی جو سی بھی یادہ ہو جی کی طرف سے ہمارے پاس آئی تھی اور اس میں یہ کہنا کا پریاس ہمارا رہا تھا کی ایس او سنگٹھن کی آواز سانسد میں پہنچ چکی ہے اور اس نے اپنی اپستیتی درج کرا دیئے اور اسے ریکھانکت کر دیا گیا ہے کی ایس او سنگٹھن بھی کوئی سنگٹھن ہے تو دوستو ہمارے یہاں ایک کاوت ہے کی پٹی کو دھونے سے کوئی فائدہ نہیں کیول زخمی دھونے سے فائدہ ہے سیدھی سیدھی سی بات یہ ہے کی ڈٹول کا پھویاڈ زخم پہ اچھی طریقے سے لگا دیا جائے نہ کی پٹی کو دھویا جائے تو جب کٹانو ہی نشت ہو جائیں گے تو دوستو زخم تو اپنا بھی ٹھیک ہو جائے گا اے آئی ایس او نے بھی بھاگوں کی چٹھی پتری بھیجنے جیسی یا دوستو ہم یہاں پر پھر آپ کو ایک بار پھر چٹھی پتری کا زگر کر رہا ہے کی آئی اے آئی ایس او نے چٹھی پتری بھیجنے جیسی پھر کریاؤں میں ناؤلج کر جان چکے تھے کی بھاگوں کی کاریہ شہلی کے کارڑی نمیشکوں کا پیسہ نمیشکوں کو نہیں مل رہا کون دوستو جان چکے تھے سی بھی یادہ ہو جی کیونکہ آل انویسٹرز سیفٹی ہوگے ناجے سن ایک ایسا سنگٹھن بن کر ابرائے دوستو جس کی آواز پورے اندوستان میں گونج رہی ہے تو آگے میں بتاؤں کی اس لیے یہاں وقت نمیشکوں کا خراب نہیں کرائے گیا انہیں سیدھا سیدھا پتہ چل گیا تھا انہوں نے دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ لیا انہوں نے دیکھ لیا کہ ویباگوں کی کاریہ شہلی میں گڑھ بڑھی ہے تو یہاں پر چٹھی پتری ریجسٹری بھیج کر کوڑے دان میں ڈلوانے سے کوئی فائدہ نہیں سیدھی سیدھی بات سانسد میں کی جائے اور جس کا ایک پریاس سارتھک را جو ہم نے کل آپ کو دکھایا اور اس میں آپ کو یہ بھی بتایا گیا کی سپریم کورٹ کے آدیسوں کی دھجیا راجیہ تنتر کس طریقے سے اڑا رہا ہے تو ان سب باتوں کو لے کر دوستو ہمارا کہنوں کا تحت پر یہ ہے دوستو کہ اب ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے ماسٹر مائنڈ جو چینلوں کے مادیان سے نمیشکوں کو کبھی کہتا ہے کہ بھارت میں داؤد ابراہیم آ چکا ہے اور کبھی سیوی بھاگ اور لوڑا کمیٹی جیسی یا دوستو سستاؤں کو کہتا ہے کہ ان پر داؤد ابراہیم کی دھمکی ہے اور ان کی سستی زمین یہ خرید رہا ہے تو دوستو یہاں تک کی چرس اور گانجے جیسی کھیتی کو لے کر نہ جانے کتنے جھوٹوں کے پلندے باندھ کر نمیشکوں کو گمراہ کرتا ہے جس کی دلیلوں کا کوئی حل نہیں ہے دوستو لکس کے والیس کا ایک ہے نمیشکوں کو بھٹکانا اور سنگٹنوں کی کمر کو توڑنا جہاں دوستو جس میں سے مارت حاصل ہے ایسی مارت حاصل ہے کہ نمیشکوں کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کرا دیئے اور اپنے سیوگی چینل کھلوا دیئے جس کے مادیم سے نمیشکوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور ہمارے کیمنٹوں میں بھی اکثر ایسے کیمنٹ دیکھنے کو ملتے ہے جس میں سنگٹنوں کی برائیاں اور نا جانے کتے گالیاں دی جاتی ہیں تو دوستو ہم ان سب باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور سیدھی سیدھی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کی آہ آگینائیجیشن کے پروقتہ جہاں دوستو جو آل انویسٹر سیفٹی آگینائیجیشن کے پروقتہ سی بھی یادہ جی کی بھومی کا اس وقت سرانیہ ہے جنہوں نے اپنی اپستیتی کے اندر سانسد میں ریکھانگ کت کر کر درج کرا دی زیرو زیرو رہ گیا وہ اپنے ٹین کنستر پیٹ کر گلہ پھاڑ پھاڑ کر بنگڑا دکھاتا بیٹھا ہوا رہ گیا تو دوستو آج سنگٹنوں کی آواز اور نمیشکوں کو پیسے دلانے کی جو پرکردیا اور پریاس ان کے ہیں دوستو وہ سرانیہ ہیں ہمارا ویڈیو کے مادیم سے دوستو آپ کو یہ ہی بتانا ہے کہ اس وقت جو گھٹنا کرم چل رہا ہے نمیشکوں میں کیا چل رہا ہے اندرونی باتیں کیا ہے اور کتنی کوسی سے شار تک ہوئیں جس کی کوسی سے شار تک ہوتی ہیں دوستو اسی کا گھنگان کیا جاتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو صرف یہ بتانا تھا کی زیرو زیرو ہوتا ہے ہیرو ہیرو ہوتا ہے کبھی ہیرو زیرو نہیں بن سکتا اور زیرو کبھی ہیرو نہیں بن سکتا دوستو ملتا ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں ایک اچھی جانکاری لے کر تب تک کے لیے یو ایس خان کو دیں زیادہ دھنیا واد جائن جائبارہ چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بولیں دوستو